ہیلو اینڈ ویلکم ٹو سپورٹس تک آج بات کریں گے آر سی بی کی سب سے بڑی طاقت ایک ایسی طاقت جو ویرات کوہلی نے کہہ سکتے ہیں کہ آر سی بی کو دی اور ویرات کوہلی نے اس کھلاڑی کو بنایا ہے بات کر رہے ہیں محمد سراج کی جنہوں نے خود کافی بار الگ الگ پلیٹ فارمز پر جب بھی ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آئے او مائی کریر ٹو ویرات کوہلی اور سراج پر آروب بھی لگتے تھے ایک طریقے سے یہ کہا جاتا تھا کہ ویرات کوہلی کی وجہ سے سراج جو ہے ٹیم انڈیا میں آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے بورڈر کاؤسکر ٹروفی میں دوزار بیس اکیس ایڈیشن جہاں پر محمد سراج ٹیم میں تھے واشنگٹن سندر ٹیم میں تھے تو کافی لوگوں نے بڑا بوال مچایا کہ بھائی یہ صرف کیونکہ ویرات کوہلی کی ٹیم میں ہیں ویرات کوہلی نے چاہتے ہیں اس وجہ سے ہی ٹیم میں ہیں لیکن اس پر بھی آئیں گے لیکن آج ہم کیوں کر رہے ہیں محمد سراج کی بات ہم محمد سراج کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سراج ہے ہمارے بی پی سیئل پفورمر آف دہ میچ مقابلہ تھا بینگلور اور پنجاب کے بیچ میں پنجاب کے گھر میں جا کے محالی کے سیڈیم میں محمد سراج نے جس طریقے سے گیند بازی کری وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ آر سی بی نے ایک کہہ سکتے ہیں کہ پار سے کم ٹوٹل کو ڈیفینڈ کیا اور ٹریک پر واپس آر سی بھی آئی فیف دوپلیسی نے زبردست بلے بازی کری تھی اور دیکھیں کتنا کہہ سکتے ہیں یہ کوئنسیڈنس کی بات ہے کہ یہاں پر بھی کپتانی جو ہے لمبے عرصے کے بعد ویرات کوہلی ہی کر رہے تھے تو ویرات کوہلی کا اور سراج کا اگریشن جو تھا وہ دیکھنے کو ملا اور سراج صرف اس میچ میں ہی نہیں throughout the tournament انہوں نے بہت زبردست گیند بازی کری ہے اور اس وقت پر محمد سراج آپ کے پرپل کیپ ہولڈر بھی ہیں چھے مقابلوں میں بارہ وکٹن لے آ چکے ہیں اب آج اتنی تعریف کیوں کرنی کیونکہ سراج کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہی ہے لیکن پچھلے سال اگر آپ جائیں تو اس سال محمد سراج کا بہت ہی زیادہ اورڈنری سیزن گیا اس حد تک آگئی تھی چیزیں کہ محمد سراج کو ٹیم سے ڈراؤپ بھی کر دیا گیا تھا واپسی بھی ہوئی تھی بڑھ performance ان کی اس طریقے کی نہیں تھی economy بھی اوپر تھی wickers نہیں لے پائے تھے اور گیند بازی میں جہاں پر الگ الگ جگہ کہیں پر محسین خان کی بات ہو رہی تھی کہیں پر یش دیال کی بات ہو رہی تھی پرسد کرشنا کی بات ہو رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ ہاں wide ball cricket میں سراج سوڑے پیچھے چھوٹتے ہوئے جا رہے ہیں red ball میں ان کا زبردست performance تھا لیکن wide ball میں لگا کہ سراج سے بہتر وکلپ یہاں پر indian cricket کے پاس نظر آ رہے ہیں لیکن وہی پر ایک جو opportunity بنی کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے t20 world cup کا سال تھا پشلا اور جو one day world cup کی team تھی وہاں پر opportunities کھولی تھی تو regular آپ کے members تھے آپ کے wide ball cricket کے t20 cricket کو توجہ دے رہے تھے اور one day cricket میں نہیں کھیل رہے تھے سراج نے ایک کے بعد ایک performances دی اور اپنا game اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ back on track وہ لے کر آئے اور چاہے وہ نیا ball رہا ہو چاہے وہ death میں رہے ہو اور سب سے اتھا improvement ان کی death میں نظر آئی پچھلے IPL سیزن میں یہی رہتا تھا کہ yorkers اس طریقے سے nail نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ اس سے پچھلا سیزن ان کا جو گیا تھا بڑا ہی زبردست گیا تھا یعنی کہ 2021 میں زبردست IPL سیزن لگا تھا اور کہ سراج تو اب آپ کو تینوں format میں feature کرتے ہوئے دیکھیں گے بڑt 2022 میں بہت ordinary سیزن تو 2023 میں وہیں آپ کو سراج کا ایک much improved version نظر آ رہا ہے اور اس وقت پر جب پچھلے سال بات تو رہی تیار کی سراج سب سے پیچھے رہ گئے ہیں باقی کے تیز گندبازوں کو دیکھیں کیا انڈیا کے پاس talent group ہے white ball cricket میں اب وہ سارے گندباز یا تو رنگ میں نہیں ہے یا پھر اپنی اپنی ٹیموں کے لئے bench پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سراج کی performance سے زیادہ بڑی بات ہے ان کی fitness جس طریقے سے انہوں نے fitness کو بھی maintain کیا ہے آپ کو تینوں format میں نظر وہ آتے ہیں red ball بھی کھیلتے ہیں one day t20 بھی کھیلتے ہیں اور بہت بڑھیا طریقے سے انڈیا کے لئے ایک اور format baller کے روپ میں تیار ہو رہے ہیں یہ وہی سراج ہے جن کو جب 2017 میں IPL میں آئے اور IPL میں performances نہیں آتی تھی ان کو troll کیا جاتا تھا troll academy کے ان کو جو ہے ballers کہا جاتا تھا کہ اس طریقے کے لئے انباز تو gift ہیں کسی بھی ٹیم کے لئے بللیوازی ٹیم کے لئے یہ ان کے طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن سراج کی سب سے بڑی طاقت رہی انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارا اور سراج کے پاس red ball کی سکلز ہمیشہ سے تھی 2016-17 کا بھی جو domestic season تھا انہوں نے زبردست کیا تھا اسی کی وجہ سے جو ہے sunrises ہیدراباد نے اس وقت ان کو pick کیا تھا performances نہیں آئی لیکن اس کے بعد 2018 میں پھر auction کے ٹائم پر RCB نے بھروسہ جتایا اس وقت بھی اس طریقے کی performance نہیں آئی لیکن جو breakthrough season کہہ سکتے تھے وہ وہاں پر ان کا 2021 میں نکل کر آیا 2022 میں fit dip کر گئے لیکن 2023 میں جس طریقے سے محمد سراج گیندبازی ڈال رہے ہیں وہ صرف RCB کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹیم انڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑے asset ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے جس rhythm میں سراج ہے ہمیں WTC final کھیلنا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ میں آپ کو یاد ہوگا ان کی performance جس طریقے سے test match میں 55 اوروں کے اندر انڈیا کے پاس ایک task تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم کو all out کرنا ہے وہاں پر سراج نے کیا دم سے گیندبازی کری تھی پھر اس کے بعد ہمیں گھر پر ہی ون ڈے کا ورلڈ کپ کھیلنا ہے again جہاں پر سراج بہت زیادہ crucial اور بہت زیادہ important رہیں گے سراج نے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی life میں adversities دیکھی in fact ہم نے بات بھی کری کہ جس وقت پر 2021 میں Australia میں watercouse کا trophy تھی ان کا پتا کا دہانت ہو گیا اس کے باؤجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری دیش کو وہاں پر represent کیا اور جس طرح کی performances کری تھی تو ان کے جذبے کو بھی سلام ہے جس طرح سے وہ ہمیشہ واپسی کرتے ہیں اور difficult سے difficult situation ہو جائے سراج آپ کو ہمیشہ چہرے پر مسکراہت کے ساتھ نظر آئیں گے چاہے ہم نے الگ الگ occasions پر دکھاؤ جیسے میں نے کہا کہ جس طرح سے جس حد تک لوگوں نے ان کو troll کیا جس طریقے سے Sydney میں ان کے ساتھ ایک طریقے سے racially ان کو abuse کیا گیا اور الگ الگ career کے time پر جو ان کو setbacks بھی لگے لیکن ان کو سمجھ یہ تھی کہ میری performances ہیں جس کے ویسے میں پچھل رہا ہوں پچھل سال IPL کے بعد انہوں نے اپنی گین بازی پر کافی کام کیا ہے جو آپ کو ابھی white ball format میں نظر بھی آ رہا ہے dot balls جو سراج troll ہوتے تھے چوکے چھکے کھانے کے لیے وہ ابھی تک اس سیزن میں سب سے زیادہ dot balls ڈال چکے ہیں 82 dot balls سراج کے گین بازی میں دیکھنے کو ملی ہے اور سراج نے power play میں سب سے effective گین بازی کری ہے اور ساتھ ہی ساتھ چننہ سوامی جیسے یہ میدان پر جہاں پر رنوں کی جسے ہم کہتے ہیں کہ بلے بازوں کے لیے لٹری لگی رہتی ہے وہاں پر بھی power play میں اور کس طریقے سے انہوں نے محنت کر کے جو ہے واپس اپنی جو ہے rhythm پائی ہے اور جو skill set ان کے پاس red ball میں کبھی بھی سوال نہیں تھا جس طریقے سے ان کا جو debut رہا debut پر ہی situation ایسی بن گئی تھی کہ انڈیا کا bowling attack lead کرنا پڑا تھا اس کے بعد ایک کے بعد ایک performances دی بلکل بیچ میں کچھ off days بھی آتے ہیں لیکن red ball پر کبھی بھی ان کو کسی کا کسی کا بھی ان کے اوپر کوئی doubt نہیں تھا but white ball میں بیچ میں لگنے رگا تھا کہ سراج کہیں پھر سے زیادہ مہنگے ثابت ہونے والے گیندباز نہ بنے but اچھی چیز یہ ہے rcb کے لیے indian cricket کے لیے کہ سراج is back on track اور especially کیونکہ جسپری دومرا کا بھی ہمیں اس طریقے سے پتہ نہیں ہے اور ساتھ میں باقی گیندبازوں کا بھی کب کسی کو unfortunate injury ہو جائے وہ آپ نہیں جانتے تو سراج اس rhythm میں بہت بڑا plus ہے اور اسی لیے وہ ہیں btcl bharat petroleum corporation limited performer of the match زبردست ان کی گیندبازی رہی وہیں دوسرے match کی بات کریں تو عجیب سا یہاں پر بھی ایک coincidence بنتا ہے کہ وہاں پر جو مقابلہ رہا ڈلی اور کولکاتا کے بیچ وہاں پر عشان شرما ایک طریقے سے واپسی کرتے ہو پلیر پر player of the match بنے اور اگر test cricket کی بات کریں تو یہ وہی وقت تھا جب عشان شرما کا شاید وقت پورا ہو رہا تھا عشان شرما ایک طریقے سے ٹیم انڈیا سے لگ رہا تھا کہ اب ان کے شاید services جتنی چاہیتے اور کمال کے services رہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کا وقت پورا ہو گیا اور اسی ٹائم پر سراج کا بھی رائز ہو رہا تھا تو یہ performer of the match کے ہم نے بات کر رہا اور اسی طریقے سے ہر مقابلے کے بعد ہم اپنا سیگمنٹ لے کر آتے ہیں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے شاندار کھلاڑی کیا رہا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے تو اسی طریقے کے ویڈیوز کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ اسی طریقے سے لے کر آتے بھی رہیں گے coverage IPL کی اگر ابھی تک آپ نے سپورٹس تک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں یہ ویڈیو اور انفرمیشن پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور throughout the day اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے